دیر بالا کی تحصیل براول شنگارہ میں تبدیلی کے آثار دور دور تک نہیں نظر آتے آج کے اس دور میں بھی لکڑی کے پول کا استعمال چار دہاتوں کو ملانے کے لیے لکڑی کا پول استعمال کیا جاتا ہے لکڑی کا پول علاقہ مکینوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس بارے میں جانتے ہیں راہم یوسف صاحب سے راہم یوسف صاحب بتائیے گا کیا وجہ ہے ابھی تک یہاں پر صورتحال جنگ کی توں ہے جی بالکل یہ صوبائی سینئر وزیر انیت اللہ وزیر بلدیات کا علاقہ ہے اور دیر بالا کی تحصیل براول شنگارہ میں یہ ایک پول ہے جو کہ چار دے ہاتھوں کو آپس میں ملاتی ہے اور یہاں پہ چار دے ہاتھوں کے سکول کے بچے بھی اسی پول کو استعمال کر کے دوسری طرف جو ہے اپنے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ پول لکڑیوں سے بنایا ہے اور اپنی مددات کہتے ہیں وہاں کے عوام نے بنایا ہے جو کہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے اور یہ پول گزشتہ سال ایک بار جو ہے سیلاب کی نظر بھی ہو گیا تھا تحصیل دوبارہ انہوں نے اپنی مددات کہتے ہیں یہ پول تعمیر کیا اور ابھی بھی اس پول کو جو ہے کسی بھی وقت گر سکتا ہے اس کی حالت جو ہے بہت خراب ہے سکول کے بچے اپنی جان پل کیر کے لیے اس پول کو کراس کر کے دوسری طرف جو ہے سکول جانے پر مجبور ہے اس کی بارے میں جب انہت اللہ سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر علاقے میں جو ہے ترقیاتی کام شروع ہیں اس پول پر بھی بہت جلد کام شروع کر دیا جائے گا اور عوام کے لیے ایک پختہ پول جو ہے وہاں پہ تعمیر کرنے کے دائے بھی تو کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک نہ تو کوئی پول بنا اور نہ اسی پول کی حالت کو ٹھیک کر دیا گیا ہے جی رحم بتائیے گے کتنے دیہات یا شہروں کو یہ پول جوڑے ہوئے ہیں چار دیہاتوں کے پولے جہاں پہ دیر بالا کے چار گاؤں ہیں تحصیل براول کے آس پاس کے چار علاقے ہیں جن کی آبادی ایک کے گاؤں کی آبادی جو ہے وہ دس ہزار سے زیادہ ہے تو تقریباً چالیس ہزار آبادی پر مشتمل چار دیہاتوں کے لوگ اس پول کو استعمال کرتے ہیں بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور بازاروں میں جا کر اپنی بھیاڑی مزدوری کرتے ہیں اور پھر اسی پول کے شام کول بیسی پول کے آتے ہیں لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو بارش کے دوران اور خاص طور پر سیلاب کے دوران یہ پول پر اس پول کو پار کرنے کے خطرناک کام ہوتے ہیں اور اس پول کے ذریعے چار دیہاتوں کا آپس میں جو راستہ ہوتے ہیں وہ بالکل منکتے ہو جاتے ہیں بارش اور سیلاب کے دوران تو اسی وجہ سے اس پل کو انتہائی خطرناک بھی کہا جا سکتے کیونکہ اس پل کے داروں مدار پر چار دے ہاتھوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں اور خاص طور پر سکول کے بچے بھی اسی پل کے ذریعے سکول جاتے ہیں جی جی ٹھیک ہے شکریہ رہا ہمیشہ صحیح